بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یوسف آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیاد بل اکشن پوائنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو ٹیلرنگ والا انچی ٹیپ ہوتا ہے اس کے بارے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی تو آپ نے کوشی کرنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے کسی بھی جگہ پہ آپ نے ویڈیو کو میس اور سکیپ نہیں کرنا ہو سکتا ہے آپ یہ سکیپ کریں تو آپ کو بات سمجھنے میں پرت ہی Obviously کرتے ہیں بات کو ش EXT تو جو جو ایرنگ والا انچرکے پہنے وہ کتنے انچ کا ہوتا ہے اور اس میں کتنے واس کے گز کو کتنے انچ کا ہوتا ہے اس میں کتنے واس کے مٹ دنی ہوتا ہے اس میں کتنا متر ٹیپ ہے میٹر میں سیمٹی میٹر کر دیا تیجور واس اس کی طور پر ایک موسیقی یہاں کا انچ کتنا ہاتا ہے اس طرح اڑائیں کتنا ہاتا ہے اور کچھ کتنا ہاتا تو سارے جانکاری انسان علی انسانہ اس وڈیو میں ہے آپ نے ایک ویڈیو کا پور آواج کرتا ہے تو کرتے ہیں این وڈیو ک assessments جمع لازم کنا البط Sachire یہاں سے جو ہیں سٹرٹے ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں انچ ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ دو انچ یہاں تین یہاں پہ چار پانچ چھے ٹھیک ہے اگر اس کا انڈ دیکھیں گے تو انڈ جو ہے نا یہ انچی ٹیپ جو ہے نا وہ ساٹھ انچ تک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساٹھ انچ یہاں پہ آ رہا ہے تو اگر اس کے فٹ بنائے جائیں تو فٹ جو ہے نا وہ اگر بارہ ساٹھ کو بارہ بے تقسیم کیا جائے نا تو جواب پانچ انچ آتا ہے ٹھیک ہے ساٹھ انچ جو ہے نا وہ پانچ فٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ساٹھ انج کو اگر بارہ بے تقسیم کریں تو جواب پانچ آتا ہے تو مطلب یہ نکلا کہ اس کی جو لیندھ ہے انج کے حساب سے ساٹھ ہے تو اگر فٹ کے بات کی جائے تو فٹ کے حساب سے یہ پانچ فٹ بنتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے تو جو اس کا گاد ہے تو گاد کے مطلق میں آپ کو بتاتا ہوں گاز جو یہاں ہے اس کا یہ یہاں ایک سے شروع کرے نا یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے نا یہاں تک یہ جگہ تک یہ گاز ہے چھتی انچ کا گاز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چھتیس انچ میں اگر فٹ کے بات کریں تو فٹ تین آتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح کے بار ہوتا رہے ہیں چھتی ہوتا ہے نا تو چھتی یعنی کہ یہاں تک جو ہے نا فٹ جو ہے نا وہ تین آئیں گے گاز چھتیس انچ کا اور گاز میں جو فٹ بنیں گے وہ تین بنیں گے تو اگر میٹر کی بات کی جائے تو میٹر جو ہے نا وہ انتالیس انچ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے جی تو میٹر میں جو فٹ آئیں گے نا وہ تین فٹ اور تین انچ ٹھیک ہے یعنی تین فٹ تو یہاں تک ہو گئے نا تو آگے جو ہے نا یہ تین انچ ایک دو اور تین ٹھیک ہے تین فٹ اور تین انچ کا جو ہے نا وہ میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ایک میٹر میں سینٹی میٹر کی بات کریں ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک انچ یہاں سے شروع کریں نا یہاں سے تو یہاں تک ایک میٹر ہوا یہاں تک تو اگر اس میں سینٹی میٹر کی بات کریں تو میں آپ کو دوسری حد دکھا دیتا ہوں اس طرف اگر دیکھیں گے تو یہ سو ہے یعنی کہ ایک میٹر میں جو سینٹی میٹر آتے ہیں وہ سو کے قریب قریب ہیں تو اسی طرح ایک فوٹ میں بارہ انچ ہے یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک فوٹ میں بارہ انچ ہو گیا تو اگر ایک انچ میں سوٹ کی بات کریں تو سوٹ ایک انچ میں آٹھ ہیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو اتار کر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک وہ ایک انچ بنتا ہے تو ایک انچ میں آٹھ سوٹ آتے ہیں یہ جو کونہ ہے یہ باہر والا اس کو نہیں آپ نے کونٹ کرنا یہ جو آگے یہی لین نظر آ رہی اس کو آپ نے کونٹ کرنا ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ ٹھیک ہے میں آپ کو زوم گا کے دکھا دیتا ہوں یہاں تک ایک انچ جو ہے نا وہ آٹھ سوٹ کا ہوتا ہے تو اسی طرح پھر ایک انچ میں جو میلی میٹر ہوتے ہیں وہ پچیس اشاریہ چار ٹھیک ہے ایک انچ میں سوٹ آٹھ ہوتے ہیں تو اگر میلی میٹر کی بات کی جائیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے جو میلی میٹر ہوتے ہیں وہ پچیس اشاریہ چار ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ایک سوٹ کی بات کی جائے ایک سکت میں کتنے میلی میٹر ہوتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں گا یہاں سے لے کر اس لین سے لے کر اس لین تک ٹھیک ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک جو پمیش ہے نا اس میں جو میلی میٹر بنیں گے نا وہ تین اشاریہ ایک سات پانچ انچ تک بنے گے ٹھیک ہے دن اشاریہ ایک ساتھ پانچ تک جو ہے نا وہ میلی میٹر یہاں پھیک ستر میں آئیں گے ٹھیک ہے تو اگر ایک انچ کے چتھائیسے کی بات کریں تو چونکہ جو ایک انچ میں آٹھ ستر ہوتے ہیں تو آٹھ کا جو چتھائیس آتا ہے نا وہ دو آتا ہے یہاں پہ یہاں تک یہاں ایک انچ کا چتھائیس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تو اگر ایک انچ کا آدھا اگر دیکھیں تو آدھا انچ یہاں پہ آتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک انچ کا جو پونہ ہوتا ہے نا یہاں پہ وہ یہاں پہ آئے گا تو ایک انچ پورا یہاں پہ آ جائے گا سب انچ یہاں پہ آ جائے گا ڈیٹھ انچ یہاں پہ آ جائے گا پونے دو یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ جو آپ کو لین نظر آ رہی ہے نا یہاں پہ بونے دو انچ ہے تو یہاں پہ دو انچ اس طرح یہاں پہ سوا دو ہے ہے یہاں پہ اڈائی ہے اور یہاں پہ پونے تین ہے یہاں پہ تین ٹھیک اس طرح کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ بکس میں اپنی رائے کا ادھار فرمائیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے جاست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ